اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخری پارنسے سورہ القاریہ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ تمالقاریہ وما أدراک مالقاریہ يوم يكون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعین المنفوش فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا هِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ صدق الله العظيم پیارے بچو آج ہم نے پہلی بات تو یہ ہے گروپ میں یہ شارٹس لے بس آگیا ہے کرن لی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا شارٹس لے بس کیا ہے تو اسی میں سے ہم پڑھیں گے اور اسی میں سے ہی آپ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا تو آج ہم پڑھیں گے ریاست کی شہری شہری کا مفہوم اور شہریت کے شرائط اس کے حقوق کیا ہیں شہری کسی بھی ملک یا ریاست کی حدود میں رہنے والا ہر وہ شخص اس کا شہری کلاتا ہے کسی ملک میں یا ریاست کی حدود جو اس کے حدود اربع ہے اس میں رہنے والا ہر وہ شخص اس کا شہری کلاتا ہے شہری کا لفظ عام ہے شہر اور دیہات میں رہنے والا وہ بھی شہری ہے دیہاتی جو ہے وہ بھی اس ملک اس ریاست کا شہری ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو شہر میں رہتا ہے وہ شہری ہے جو دیہات میں رہتا ہے وہ شہری نہیں ہے اس ریاست کا حصہ دیہات میں رہنے والا بھی شہری ہے تو دیہاتی بھی شہری کے مفہوم میں آئے گا اور شہریت کی شرط یہ ہے ہر شہری جو ہے نیک ہو مسلمان ہو اچھا شہری ہو ایک دوسرے کے حقوق کا خیار رکھنے والا ہو تو شہریت کے تین حصے ہیں پہلا شہری کے حقوق ہر شہری کے حقوق ہیں نمبر دو ہے اس کے فرائض تو جو شہری حقوق رکھتا ہے اس کو کچھ فرائض بھی ہیں جو شہری اپنے حقوق رکھتا ہے کسی سے حق لینا تو کچھ کام اس نے دینے بھی ہیں تو جو وہ کسی سے لے گا اس کا حق ہوگا جو اس کے مقابلہ میں کرے گا وہ اس کے کیا ہوں گے فرائض ہوں گے تیسرا حصہ ہے اچھے شہری کے اصاف کہ اس کے اصاف کیا ہیں صفتیں کیا ہیں تو حقوق و فرائض کی بڑی اہمیت ہے کہ حقوق و فرائض جو بندہ حق لے گا کسی سے تو اس چیز کے حق بھی ادا کرے گا تو جو وہ کسی سے لے گا اس کے حق ہوں گے تو اس کے مقابلہ میں جو وہ کرے گا وہ اس کے فرائض ہوں گے تو شہری کے اقسام ہیں بہمی حقوق و فرائض یہ اچھے شہری کے اقسام میں سے پہلی قسم ہے بہمی حقوق اور اس کے فرائض تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق للمسلمی علی المسلمی ستم بالمعروف کے مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہیں تو یہ بہمی حقوق ہو گئے نمبر دو ریاست کے ذمہ شہریوں کے حقوق اب بہمی حقوق و فرائض کہ ہم نے اپنے محلے اپنے ساتھی سے کچھ چیز لینی ہے اور اس کے مقابلہ میں ہم نے کچھ کام کرنے ہیں تو وہ یہ بہمی حقوق فرائض ہوں گے اور کچھ جو ہے نا ریاست اور ملک کے شہریوں کی حقوق اور فرائض ہیں تو طالب ال میرے پیارے سٹوڈنٹس شہری کے حقوق کے چار حصے کیے جاتے ہیں شہریوں کے حقوق کے چار حصے کیے جاتے ہیں پہلا حصہ ہے مذہبی حقوق ہر شہری کو اس کا حق ہے مذہبی حقوق نمبر دو معاشی حقوق نمبر تین معاشرتی حقوق نمبر چار سیاسی حقوق میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اپنے تفصیل کتاب سے دیکھ لینی ہے صرف میں پوائنٹ بتلاتا ہوں شہریوں کے چار حقوق ہیں شہریوں کے چار حقوق میں سے پہلا حق ہے مذہبی حقوق ہر شہری اپنے مذہب میں اپنے مذہب میں ہر شہری کو اس کا حق ہے کہ ازادی اعتقاد نمبر ایک مذہبی حقوق میں مذہبی اعتقاد اقیدے کے لحاظ سے ازاد ازادی ہے ازاد ہونا چاہیے ازادی سے نماز ادا کرنی چاہیے ازادی سے عبادت ادا کرنی چاہیے اور اقیدے کے جتنے بھی قائد کے باتیں ہیں تو اس میں ہر شہری کو مذہبی ازادی ازادی حاصل ہے کہ وہ اپنے اقید میں کیا ہو ازادی سے ادا کر سکے اللہ کے حقوق اور اسی طرح مذہبی رسومات کی ازادی مذہبی اقید میں مذہبی رسومات جو ہمارے مذہب جو ہمیں ہمارا اسلام تہذیب و تمدن اسلام بتلاتا ہے اس میں ہمیں مکمل طور پر ازادی ملنی چاہیے حکومت کی طرف سے شہری کو اس کا حق ہے دینا چاہیے مذہبی مسابات عمد و خرچ کے معاملات ان تمام مذہبی اقائد میں مذہبی حقوق میں ہر شہری کو اس کا حق ملنا چاہیے نمبر دو ہے معاشی حقوق ذریعہ معاش تجارت کی سہولت مہیا کرنا مال و دولت کی حفاظت کرنا صحت کے تحفظ کا حق یہ اس شہری کا حق ہے جو کہ ریاست کے ذمہ ہے ملک کے قانونی مساوات عزت و عبرو کی حفاظت ازادی تحریر و تقریر اور پر امن اجلاس کی اجازت جیداد کا حق ازادی نقل و حرکت تعلیم کا حق اور عدل و انصاف کا حق یہ سارے کیا ہے حقوق معاشرتی حقوق ہے معاشرے میں رہنے کے لیے ہر شہری کا حق ہے اور ریاست کا فرض ہے ملک کا ریاست کا فرض ہے اور معاشرے میں ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو جینے کا حق دیا جائے کہ وہ ازادی سے جی سکے اور قانونی مساوات ہونے چاہیے جو قانون ہے وہ سب پر برابر ہے یہ نہیں ہے کہ امیر کے لیے کوئی قانون نہیں یہ غریب کے لیے قانون ہے امیر جو ہے اپنے پیسے دے کر یا کسی کو کہہ کر یا اسی طرح دوسرے کسی کام سے وہ اپنے قانون سے ملکی قانون سے بری ہو جاتا ہے تو یہ اس شہری کا حق ہے کہ چھوٹے بڑا امیر غریب ایک قانون قانونی مساوات ملنے چاہیے عزت عبرو کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ پر امانی دلاس کی جادت یہ سب چیزوں کی حفاظت ملک یا ریاست کی ریاست کے فرائض میں سے ہے اور شہری کا حق ہے چوتھے نمبر پہ ہے سیاسی حقوق حق کے رائے دہی سیاسی حقوق میں ہر شہری کا حق ہے کہ حق کے رائے دہی وہ اپنا رائے دے سکتا ہے معاشرے میں رہنے کے لیے شہر میں رہنے کے لیے یا کسی علاقے میں رہنے کے لیے وہ اپنے رائے دے سکتا ہے حق نمیند کی دے سکتا ہے حق شورہ شورہ مشورہ دے سکتا ہے حکومت پر تنقید بھی کر سکتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ سلام اشار فرمائے حق شورہ کے بارے میں اللہ کا بھی فرمان ہے وَأَمْرُهُمْ شُورہ بَيْنَهُمْ آپس میں کیا کرو مشورہ کرو حق شورہ یہی ہے کہ آپس کے اندر مشورہ کرنا چاہئے تو ریاست ریاست کی تعریف اصل میں یہ تھا شہری کے حقوق تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ریاست کسے کہتے ہیں ریاست کسے کہتے ہیں لوگوں کی وہ تنظیم گروہ جماعت جس طرح ہماری یہ ممبر اسمبلی ہے تو لوگوں کی وہ تنظیم جو ایک مخصوص علاقے پر قائم ہو اندرونی اور بیرونی طور پر ازاد ہو اس کو ریاست بولتے اندرونی اور بیرونی طور پر کیا ہو آزاد ہو اور لوگوں کی تنظیم جو ایک مخصوص علاقے پر قائم ہو تو وہ ہے ریاست تو اسی طرح ریاست کی کچھ خصوصیات ہیں نظریات ریاست شورائی اور جمہوری ریاست فلاہی ریاست مولم دائی ریاست اقتدار آلہ رسول کی اطاعت خلافت یہ چھے سات پوائنٹ ہیں ریاست کی خصوصیات میں نظریات ریاست ہونا چاہیے نفاظ اسلام ہونا چاہیے اور شورائی نظام مشورہ کرنا چاہیے جیس طرح ہمارے قومی اسم لی کے ممبر اپنے قانون بناتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں کیا کام کرنا کیا نہیں کرنا کیس طرح کرنا فلاہی ریاست ہونے چاہیے مولم میں دائی یعنی دین کی دعوت تبلیغ ہونے چاہیے اور اس کی ریاست کی خصوصیات میں سے یہ ایک خاص بات یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ ان الحکم الا لیلہ ان الحکم الا لیلہ حکم صرف اللہ کا ہے اقتدار اعلیٰ کون ہے اللہ ہے تو جب وہ ریاست کامیاب ہوگی جس میں اقتدار اعلیٰ ریاست یا ریاست کی خاصی بات خاص بات کیا ہے کہ رسول کی تا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور اسی طرح ریاست کی خاص بات میں سے خاصیات میں سے ایک خاص کیا ہے خلافت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رشاد فرمایا یہ تقریبا اٹھارمہ بارہ ہے سورہ نور کے اندر اللہ تبارک پتہ نے وعدہ کیا کہ اگر تم امان لے آؤ عمل نیک کرو تو میں زمین میں تمہیں خلافت دوں گا تمہیں بادشاہ دوں گا تمہیں حکومت دوں گا تمہیں کنٹرول دوں گا تمہیں ایک نظام دوں گا تو شرط یہ ہے کہ تم امان اور عمل صالح کرو یہ ریاست کی خاص بات میں سے ہے اسی طرح شہری کے کچھ فرائز ہیں میں نے جس طرح پہلے حقوق بتایا ہر شہری کے حقوق اسی طرح شہری کے فرائز بھی ہیں شہری کے ریاست کے فرائز بھی ہیں پہلے میں نے حقوق بتلائے کہ شہری ریاست کے شہری کے حقوق کیا ہے تو اسی طرح ٹائم چار پانچ منٹ باقی ہیں تو مختصر میں اس کی پوائنٹ بتلا دیتا ہوں کہ شہری کے فرائز کیا ہیں اور ریاست کے فرائز کیا ہے شہری کا فرض ہے کہ اس کی اطاعت کریں شہری کا فرض کیا ہے کہ جو ریاست اس کو کوئی قانون دے اس کی وہ کیا کرے اطاعت کریں نمبر ایک اطاعت ہے نمبر دو قانون پر عمل ایک قانون بن جانا قانون بنا دینا یہ قانون تو لکھا ہوا ہے ہمارے آئین کے اندر ہے مثال کے طور پر یہ میں آپ کو مثال دوں ٹریفک ٹریفک کا قانون اسلام نے ٹریفک کا قانون ہمارے ملک نے بنا دیا ہمارے ممبر نے بنا دیا بس قانون بن گیا تو اب اس پر ہم نے اطاعت کرنا ہے اس قانون پر عمل کرنا ہے تو یہ اس شہری کے فرض ہے جس طرح وہ اپنا حق لے گا اسی طرح اس کے کچھ فرائز بھی ہیں تو فرض بھی ادا کرے گا اس کے حق تو وہ لے کہ مجھے یہ چاہیے لیکن اس کے بدلے میں وہ فرض ادا نہ کرے وہ کام نہ کرے تو پھر بھی کام نہیں چلے گا تو میں اکثر کہا کرتا ہوں اچھا یہ دیکھیں آگے شہری کے فرائض اطاعت اور قانون پر عمل نمبر تین ہے ٹیکس کی ادائیگی شہری کا فرض ہے کہ جو حکومت ٹیکس لگاتی ہے یا کچھ چیز اس کے بدلے میں کام کرتی ہے ٹیکس کی ادائیگی ہر شہری کا فرض ہے نمبر چار ملک کی دفاع نمبر چار شہری کا فرض کے ہے اپنے ملک اپنے علاقے اپنے ریاست اپنے گھر کی کر کر دفاع کرے نمبر پانچ ہے دیانتدار اور مہنتی ہر شہری دیانتدار ہو ایماندار ہو ایماندار اسے کام کرے حکومت جو ان کے کام زیمے لگائے تو دیانتدار اسے اور نمبر چھے ہے حکومت کا وفادار اس ریاست کا وفادار ہونا چاہیے وفاداری کرنی چاہیے نمبر ساتھ ہے اجتماعی مفاد کو ترجیح دینا ایک بندے کا اپنا اس کو ترجیح دے اپنے مفاد کو ترجیح نہ دے غیر کے مفاد کو ترجیح نہ دے اجتماعی مفاد کو ترجیح دے تو یہ تقریباً چھے ساتھ شہری کے فرائز ہے اسی طرح ریاست کے فرائز کیا ہے میں نے پہلے بتائے ریاست کے شہری کے حقوق تو اس کے بعد بتائے ریاست شہری کے فرائز اب بتائے رہا ہوں ریاست کے فرائز ریاست کا کیا فرض ہے ریاست کا فرض نمبر ایک ہے شریعت کا نفاظ نمبر ایک کیا ہے شریعت کا نفاظ تو جب شریعت کا نفاظ ہوگا قرآن اور حدیث کا اسلام کا نفاظ ہوگا تو پھر کام آسانی سے چلے گا مان لے جائے گی تو پھر کام آسانی سے چلے گا کیونکہ اللہ نے شریعت دے دی ہے قانون دے دیا ہے شریعت کا نفاظ نمبر دو ہے عدل اجتماعی کا قیام عدل اجتماعی عدل کریں انصاف سے کام کریں انصاف سے انصاف کا قیام ہوگا عدالت ازاد ہوگی اور عدالت نظام قیام عمل میں آئے گا عدالت کی بات مانیں گے عدل کی بات مانیں گے اور جج بھی عدل انصاف سے کام کریں تو پھر کام آسانی سے چل سکتے ہے یہ ریاست کے فرائض میں سے ہیں عدل انصاف کا قیام ہونا چاہئے نمبر چار نظام شورہ مشورہ کرنا چاہئے نظام شورہ نمبر پانچ ریاست کے فرائض میں سے نمبر پانچ ہے جان مال عزت کی حفاظت جان مال اور عزت کی حفاظت ریاست کے فرائض میں سے شامل ہے کہ شہری کی جان مال عزت کی کیا کرے حفاظت کرے قانون پر عمل کرے نمبر چھے شخصی ازادی نمبر چھے ریاست کے فرائض میں سے چھتا نمبر ہے شخصی ازادی ملک کی حفاظت رائے کی ازادی بیت المال کی حفاظت یہ ریاست کے فرائض میں سے شامل ہے جب تک وہ ریاست کے فرائض بخوبی انجام نہیں دے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا اسی طرح زمی کے حقوق بھی ہیں ہمارے شہر ہمارے شہر ہمارے ریاست کے اندر رہنے والا کچھ زمی لوگ بھی ہیں اہل زمہ جس کو بولتے ہیں جو ہمیں ٹیکس دیتے ہیں جزیہ دیتے ہیں غیر مسلم ہیں وہ ہمیں ٹیکس دے کر اس ہمارے ریاست میں رہ رہ رہے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں نبی کریم نے ان کے بھی حفاظت کی اور آپ نے فرمایا میں ان کا وفادار ہوں جو اہل زمہ جو ہمارے زمہ ہیں تو ان کے کچھ حقوق اور فرائض ہیں ان کے بھی کچھ حقوق اور فرائض ہیں زمیوں کے حقوق میں حفاظت جان ہے تحفظ عزت ہے شخصی معاملات مذہبی رسوم عبادت گاہیں خوجی خدمت سے مستثنہ ملازمتیں اور معاشی کربار حق کے تعلیم یہ زمی کے حقوق میں شامل ہیں اور زمی کے فرائض کیا ہے جو شہری جو ریاست جو حقوق دے جو ریاست اس کے کوئی کام زمی لگاتا ہے اس کے جو فرض کو کام زمی لگاتا ہے وہ ہیں ان کے فرائض ریاست کی بات ماننا ان کے فرائض میں نے پہلے بتائی اور ریاست کے شہری کے فرائض ریاست کے فرائض اور شہری کے حقوق اور شہری کے فرائض اور اسی طرح آخرین کے اندر شروع میں میں نے بتایا شہری کے حقوق کیا ہیں تو یہ بڑی اہم باتیں تھیں تو اس کو میں نے اشارت تفصیل سے نہیں بتایا تقریبا یہ ابھی کتاب کے اندر اس کو اپنے تفصیل سے دیکھ لینا ہے بڑا اہم پوئنٹ ہے جزاک اللہ اللہ آپ کو مزید حمد دے تو عفیق دے اللہ آپ سے راضی ہو تو آخر کے اندر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نماز ادا کریں نماز میں اپنے ماں باپ کی دعا اپنے اسازہ کی دعا لے تو اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کو بھی یاد رکھیں اور اگر ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لئے مغفرت کریں مغفرت کی دعا کریں اللہ سے معافی مانگے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ مرتا ہے تو اس کے عمل کٹ جاتا ہے مگر تین عمل بچ جاتے ہیں تین عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو رشتے نات تعلق اس سے کٹ جاتا ہے اس سے صرف اور صرف تین عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں صدقات جاریت صدقات جاریت او والدن سالح او علم ینتف ہو تو یہ حدیث کیا خلاصہ ہے تین عمل کیا ہیں صدقات جاریت انسان جب مر جاتا ہے تو صدقات جاریت اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور علم ینتف یا کوئی اس طرح علم جاری کر جاتا ہے کسی کو پڑھا جاتا ہے اپنے سٹوڈنس یہ شگرد منا جاتا ہے تو جتنا وہ کو بھی اتنا ثواب ہوگا جتنا وہ عمل کرنے والے کو کام کرنے والے کو ثواب ہوگا اسی طرح اس کی مثال میں یوں دوں کہ ایک بندہ نماز ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ہم نے دعوت دی نماز کے لئے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو جتنا عرصہ وہ اپنے موت تک نماز والدن سالحن جو میں آپ بتلا رہا ہوں والدن سالحن ید اولہ ہو کہ نیک اولاد جو اپنے باپ کے لئے اپنے ماں کے لئے دعا کرتی ہے تو اپنے ماں باپ اور اسازہ کے لئے دعا کیا کریں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان سے راضی ہو جو جزا اللہ موسیقی موسیقی